سینٹ چناؤں میں اسلام آباد سیٹ پر شکست ملنے کے بعد پاکستان کے پردھان منطری عمران خان کو اپنی کرسی گوانے کا خطرہ پڑھ گیا ہے عمران خان کو ستہ جانے کے حساس اب ہونے لگا ہے گروار یعنی چار اپریل کو راشتر کے نام اپنے سمبودھن میں انہوں نے اپنی بات رکھی اس دوران پی ایم خان کے سمبودھن میں مایوسی اور ہتاشاہ صاف صاف جھلک رہی تھی انہوں نے کہا کہ میرے اوپر عوشباس پرستاؤں کی تلوار لٹکا دی گئی ہے بتا دے کہ عمران خان ان دنوں چوترفہ سنگٹوں سے گرے ہیں ایک اور وپکشی دل ان سے استیفے کی مانگ کر رہے ہیں تو دوسری اور سینٹ کے چناؤں میں عمران سرکار کے وطمنتری کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اب پاکستانی سینہ نے بھی عمران سے کنارہ کر لیا ہے عمران خان کہتے ہیں کہ وپکشی نتاؤں کی سوچ تھی کی میرے اوپر نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں اور کورسی سے پیار ہونے کے ناتے میں ان کے کیس ختم کر دوں میں خود وشواس مت لینے جا رہا ہوں میں سنسد میں سب کے سامنے وشواس مانگوں گا میں اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ یدی میرے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کا حق ہے آپ سنسد میں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے کوئی بات نہیں میں وپکش میں چلا جاؤں گا عمران خان کے شبز صاف صاف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ہتا شاک کس قدر حوی ہے عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں قانون طاقتوروں کی مدد کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ میں ایک پروجیکٹ سے اربو روپے کما سکتا ہوں اور آپ لوگوں کو پتا بھی نہیں چلے گا ہمارے سولہ ممبر بگ گئے پاکستان چنان آئیوگ نے پاکستان کی زمہوریت کو نقصان پہنچایا میں برسوس اسیمبلی میں کانفیڈنش موشن لا رہا ہوں پاکستان کے پردھان منطری نے کہا کہ جو سینیٹ میں ہوا اس پر بات کروں گا جیسے الیکشن ہوا اس سے ملک کا سب کچھ پتا چل گیا انہوں نے بڑا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ سینیٹ کے الیکشن میں صرف پیسہ چلتا ہے رشوت دے کر سینیٹ بنتا ہے پیسے دے کر نیتا بنتے ہیں جتنے پرانے کرپٹ لوگ اور پارٹیاں ہیں ان سب کو عمران خان سے خوف ہے آپ کو ہماری اس خبر پر کیا ہے رائے کومنٹ سرکشن میں ضرور بتائیں باقی خبروں کے لئے دیکھتے رہے ٹی وی نائن ڈیجیٹل آپ کی صحت آپ کی بات دیکھئے کیسے رہے فٹ میرے ساتھ خان پان سٹریس ڈپریشن پر اب ضروری ہے بات میں ہوں ڈاکٹر شکھا شرما ٹی وی نائن ڈیجیٹل پر دیکھئے میرے ساتھ آپ فٹ تو سب ہٹ